اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ کے ہم کچھ بھی ان کے لئے زلت ہے دنیا کی زدگی میں وَعَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لئے زبردست عذاب ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی سے گرتے ہیں اس سے مراد منافق ہیں جیسے کہ تفصیل آرہی اور یہودی ہیں تو حضور اکدس علیہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ اور غم ہوتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مرتد ہو جائے یعنی ایمان کا اظہار کرے پھر اس ایمان سے جو پھر جائے اور اعتداد اختیار کر لیں تو اس بات پہ آپ کو تسلیل دی جارہی ہے کہ آپ اس بات کے اوپر غمگین نہ ہو یعنی ایسے لوگوں کے پروانہ کریں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں اگر ان کے دلوں کے اندر جو ہے ایمان جو ہے وہ گھر کر لیتا تو ایمان جو ہے وہ دلوں کے اندر سے نکلتا نہیں اور اپنے مقابلے میں بھی کسی اور چیز کو وہ انسان پسند نہیں کرتا ایمان کے مقابلے میں ایمان کو دل کے اندر جب بسا لیتا ہے تو پھر ایمان کی جو بشارت ہے جو خوشی ہے اس کے دل کے اندر ایسی ہوتی کہ اس کو چھوڑنے پر وہ کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہوتا تو یہ لوگ جو جلدی سے کفر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ایمان سے نکل جاتے ہیں اور صورت کے ساتھ تیزی کے ساتھ کفر میں گر جاتے ہیں جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے کفر کرنے کا اس میں دیر نہیں کرتے بلکہ آپ کو چھوڑتے ہیں اور ایمان کو چھوڑتے ہیں اور کافروں کے فریق کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو بے حیثیت لوگ کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا ہی نہیں اگر دلوں میں ایمان ہوتا تو ہرگز یہ ایمان کو نہ چھوڑتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے موہوں سے یعنی اپنے زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ایمان ہم ایمان لے آئے وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُبْهُمْ اور ان کے دل جو ہے وہ ایمان نہیں لے یعنی ان کے ظاہر اور باطن کے اندر جو ہے وہ بہت تضاد ہے ظاہر سے یہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں اپنے زبانوں سے لیکن دلوں کے اندر کفر پہلے سے ہے تو یہ جو کفر کے اندر گرتے ہیں جلدی سے یہ منافق ان کے بارے میں آپ بلکل پرواہ نہ کریں اور ان کی جو ہے ان کے سلسلے میں آپ غمزدہ نہ ہو تو آپ کو تسلیل دی جا رہی ہے کہ منافقین کا جو یعنی طریقہ کار ہے کفر کی طرح متوجہ ہونے کا اس سے آپ کو غمزدہ نہ ہونا چاہیے وَابِنَ الَّذِينَ حَادُوْ اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں کہ یہودی جائیں وہ تو دل کے اندر رکھتے یہ کفر ہیں اور کفر کے وہ ساتھ دیتے ہیں مشرقین کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کو اسلام کے خلاف جو اُبھارتے ہیں تو ان کا کفر کی طرح متوجہ ہونا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمزدہ نہ کریں اور یہ یہودی اور منافق کیسے ہیں سَمَّعُونَ الْقَذِمَ کہ یہ کان لگا کر سنتے ہیں جھوٹ بنانے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں منافق اور یہودی کہ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں آپ کی وجہ سے موجود ہوتے ہیں اور خوب یہ کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی باتوں لیکن وہ سننا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی وہ تصدیق کریں اس پر ایمان لائیں اس کے مطابق عمل کریں بلکہ لیلکذب یہ جھوٹ بنانے کے لیے کہ آپ کی باتوں کو سنیں پھر ان کو جو ہے وہ بڑھائیں یا کم کریں یا بالکل ہی بدل دیں ان کا معنی بدل دیں اور ان باتوں کو جو بدل کے بڑھا چڑھا کے یا کم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی ہیں تو ایک کان لگا کر سننا ان کا جھوٹ بنانے کے لیے لاکہ تصدیق کرنے آپ کو اس سے جو ہے وہ یعنی ان کی حالت پر افسوس نہ کرنا چاہیے پھر سمعونا لکوم لکوم آخرین لم یا توق ایک کان لگا کر سنتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے وہ لوگ جو آپ آپ کے پاس نہیں آئے اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو یہودیوں کے جاسوس بن کے جاسوسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے جیسے بنو نرزیر اور بنو قریضہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے بنو نرزیر جو ہے یہ زیادہ قوی لوگ تھے اور بنو قریضہ جو ہے یہودیوں میں تھے لیکن کبزور تھے وہ دونوں ہی یہودی تھے لیکن ایک دوسرے کے مخالف تھے تو اپنے معاملات میں انہوں نے اپنے طور سے جو ہے طریقہ کارٹہ کر رکھے تھے مرے نظر یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا کوئی شخص جو ہے وہ مارا جائے گا تو ہم اس کا قساس بھی لیں گے اور دیت بھی لیں گے اور دیت بھی دھگنی لیں گے اور اگر بنو قریضہ کوئی شخص مارا جائے گا تو اس کا قساس ہم نہیں دیں گے اس کی صرف دیت دیں گے اور اس کی عادی دیت دیں گے جتنی ہماری معاملات کی دیت ہے اور ان میں جو صاحبِ حیثیہ صاحبِ مال سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کے لئے الگ قانون تھا اور جو عام غریب لوگ تھے یہودیوں میں ان کے لئے الگ قانون تھا تو جب بھی ان کو کوئی معاملہ پیش آتا تو ان منافقین میں سے کسی کو جاسوس بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی مجلس میں بھیجتے اور اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارا یہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں تم فتوہ لو اور معلوم کرو کہ ہمارا مسئلہ جو پیش آئے اس کے بارے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ فرماتے ہیں اور وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمیں آکے بتاؤ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ فیصلہ ایسا ہو جیسا کہ ہم چاہ رہے ہیں ہماری نفسانی خواہشات کے مطابق جیسے ہمارے دل میں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جیسے ہم نے دیت مقرر کر رکھی ہے دگنی اگر وہ بھی کہیں کہ ہاں تم جو ہے وہ بڑے قبیلے کے لوگ ہو اور زیادہ طاقت اور قوت میں ہو اور برنوں کو رہزہ جو کمزور ہیں تو ہمارے دیت دگنی ہونی چاہیے اور تمہارے اقساس بھی ہونا چاہیے اگر وہ ایسا ہی فیصلہ کر دیں تو پھر اس بات کو تم قبول کر لینا لیکن اگر وہ کہیں کہ امیر اور غریب بڑے اور چھوٹے سردار اور عام آدمی ہیں کوئی فرق نہیں اور سب برابر ہیں قانون کی نظر میں تو پھر تم ان کی بات نام ماننا تو یہ سمجھا ہے کہ ان جاسوسوں کو بھیجتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے پہلے تو تم معلوم کرو کہ وہ جو اس معاملے میں جو ہمیں پیش ہے مسئلہ اس کے بارے میں کہا فتوہ کیا ہے اگر وہ فتوہ ہماری نفسالی خواہشات کے مطابق ہوگا تو پھر تو ہم اس بات کو ماننے کے جائیں گے آپ کے بعد فیصلہ کروالے لیکن اگر وہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اپنے جانے سے پہلے خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے سے پہلے اپنے جاسوسوں کو آپ کی مجلس میں بھیجتے تاکہ معلوم کریں کہ آپ کا جو ہے اس معاملے میں کیا فیصلہ ہے اس کو پہلے فتوے کے طور سے معلوم کریں پھر فیصلہ کرائیں یہ منافق کان لگا کر سنتے ہیں لیکو من آخرین دوسرے لوگوں کے لئے یعنی بنن رزیر کے لئے یہودیوں کے لئے لم یا تک جو کہ آپ کے پاس نہیں آئے یعنی وہ بنن رزیر کے جو سردار ہیں وہ آپ کی مجلس میں آنا پسند نہیں کرتے اور حق کو سننا اور حق کو قبول کرنا اور ان کو پسند نہیں ان کے پاس جو باطل ہے اسی پہ وہ خوش آپ نے باطل کو سینے سے لگایا ہوئے ہیں دل میں بٹھائے ہوئے ہیں اسی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس وہ نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں آئیں اور حق کو سنیں اور ایمان کی باتیں سنیں آپ کے اشہداد سنیں تو یہ وہ لوگ جو آپ کے پاس نہیں آتے ان لوگوں وہ جاسوس بنا کر بھیجتے ہیں تو یہ دوسرے لوگوں کے جاسوس ہیں اور کان لگا کر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں جو لوگ آپ کے پاس نہیں آئے اور ان کا لاحی عمل جو ہے ان کا طریقہ کیا ہے اپنے دین کے بارے میں کہ وہ باتوں کو بدل دیتے جو لوگوں کے پاس نہیں آتے جو لوگوں کے پاس نہیں آتے جو لوگوں کے پاس نہیں آتے